سپاہی جنرل ڈیوٹی دوستو اس میں میٹرگ جیسے زیادہ ہونی چاہیے اٹھارہ سے تئیس سال اس میں عمر کی گئی ہے میٹرگ ایف اید دو نومبر دوزہ بیس تک اٹھارہ سے چوبیس سال دوستو آپ کی عمر ہونی چاہیے جو دو نومبر دوزہ بیس تک ہونی چاہیے اس میں بی اے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ دوستو قد جو ہے پانچ فیٹ چھئی انچ رکھا گیا یہ سے زیادہ ہو اس کے علاوہ جو دوستو شہدہ ہیں اور گلگر بلدستان کے حضرات ہیں ہے ان کے لئے پانچ فٹ چار انچ قد رکھا گیا دیگر ٹریٹ مین دو سو اس میں کک میس ٹیلر کارپینٹر اور موچی کی بھی وہ کنسیز خالی ہیں تریم اس میں پریمری یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے عمر اس میں اٹھارہ سے تیس سا رکھی گئی ہے جو دو نمت دو دہ بیس تک ہونی چاہیے ہائٹ کی بات کریں تو دو سو پانچ فٹ چار انچ اس میں ہائٹ رکھی گئی ہے کک کی بات کریں تو دو سو اس میں میڈرل یہ سے زیادہ رکھی گئی ہے پانچ فٹ چار انچ میں قد رکھا گیا سینٹی ورکر پریمری اس سے زیادہ ہے اس میں دو سو بتایا گیا ہے ضروری اداعیات میں دو سو دیکھیں تو اصل احسانات بما ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے کمپیوٹر رائز قومی شناکتی کارٹ تصدیق شدہ فوٹو کاپی اس کی ہونی چاہیے والٹ کے کمپیوٹرائز قومی شناکتی کارٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہونی چاہیے دومی شیل اور جو سیٹیفکیٹ ہے جہاں کے آپ بشندے ہیں ازاد کشمیر والوں کے لیے کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے چار ادھر پاسپورٹ سائے تصویریں ہونی چاہیے تمام کاکزات علیمی اصناد اور دستہ ویزار فوٹو کاپی آلہ سرکاری اثر سے آپ نے دوستو تصدیق کروانی ہیں اس کے علاوہ دوستو برتی برائے سپائی جو ہے دوستو جو جنرل ڈیوٹی ہے ان میں نشیرہ ملتان مدفرہ بار گلگت راولپنڈی اور بہنبر میں دوستو انہوں نے یہاں مینچن کیا ہے کہ کب سے ہوگی دوستو یہاں نشیرہ کی بات کریں تو چولہ سے سولہ ستمبر دوہزار بیس ملتان کی بات کریں تو چولہ سے سولہ ستمبر دوہزار بیس کو دوستو جنرل سپائی جو برتی ہوگی اس میں مدفر آباد میں دوستو چولہ سے سولہ گلگت میں چولہ سے سولہ ملت دوستو اس میں راولپنڈی اکی سے تئیس اور بیمبر میں اکی سے تئیس ستمبر دوہزار بیس تک برتی دوست ہوگی آگے دوستو انہوں نے سنٹر بھی لکھا آپ اسے ریڈ کر لیجئے اپنے دوستو جو ستارہ ستمبر دوہزار بیس نشیرہ آرمی سپلائی سنٹر ملتان آیوب سٹیڈیم مدفر آباد نیرم سٹیڈیم اور گلگت میں دوستو آرمی سیلیکشن سنٹر گلگت میں دوستو انہوں نے برتی ستارہ ستمبر دوہزار بیس مینشن کی ہے چوبیس ستمبر دوہزار بیس کو دوستو بیمبر مجیر فورس اور آرپنڈی پولو گرونڈ دوستو آپ نے جیس جو جو یہ برتی سنٹر ہے وہاں جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے وہاں جس طرح دوستو آرمی کی برتی ہوتی ہے رگرونمنٹ سنٹر جانا پڑتا ہے وہاں اس طرح ہی جہاں انہوں نے بتایا ہے دوستو یہ جو آرمی سیلیکشن سنٹر ہیں آپ ان کی ڈیڈ مینشن ہے کب سے کب ہوں گے آپ نے ان سنٹروں پہ اگر آپ اس علاقے کے ہیں تو ان سنٹروں پہ جا کر آپ برتی ہوں گے باقی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک شیئر کیجئے ہماری چینل کو دوستو دوستو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی لیٹر جوپ کی انفارمیشن ہے آپ تو سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں ابنی نیس ویڈیو میں اللہ حافظ